موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ غمیت کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے ویلکم بیک ٹو یمی ڈیسی فوڈ تو فرینڈز بکرا ہیٹ سپیشل میں آج ہماری کچن میں بننے جا رہے ہیں مزے دار سے ٹرکش کباب یہ بہت ہی مزے کی بنتے ہیں بہت کم چیزوں سے آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرکش سیلیڈ بھی بنانا سکھاؤں گی جو ان کباب کے ساتھ ملتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کباب کی ریسپی دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم سیلیڈ کی طرف جائیں گے تو تین میں نے ہری مرچے لے لیا ہے ان کو چاپ کر لیا ہے بلکل باریکی سے چاپ کرنا ہے ایک چھوٹی پیاز لیا اس کو باریکی سے چاپ کر لیا ہے ہاف کے جی میں نے کیمہ لیا ہے مٹن کا بیپ کا بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لسل لیا ہے پیسٹ میں آپ اس کو سلائسیز میں بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیسپون نمک لیا ہے ہاف ٹیسپون چیلی فلیکس لیا ہے ہاف میں نے ریڈ کیپسکم لیا اس کو بھی چاپ کر لیا ہے تو آئیے پہلے اس کا مکسٹر بنا لیتے ہیں اور پھر چلیں گے سرٹ کی طرف ایک بور میں کیمہ ڈال لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ریڈ کیپسکم پیاز ہری مرچیں نمک کو چیلی فلیکس بسر ان صحیح چیزوں کو چیزے مرچ کریں گے کیمی دے ساتھ چیزیں مکس کر لیے میں نے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے ساتھ چیزیں مزیدار سا سیلڈ میں سبزی آپ کو پسند ہو سکتے ہیں ریڈ این ایک لیے میں نے اس کو سلائسز میں کاٹ لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے آپ چاہیں تو پارسٹے بھی لے سکتے ہیں سیلڈ لیو بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لیمون جوس لیا ہے کوٹر ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون سمک لیا ہے سمک سیلڈ کی جان ہے اور اس سیلڈ کی وجہ سے ہی کباب میں ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ جو کباب ہے ان میں اتنے سپائسز نہیں جاتے تو سومک اس سیلڈ کی جان ہے اور سمجھنے کی کبابوں کی جان ہے تو آئیے بناتے ہیں مزیدار سا سیلڈ سب سے پہلے ایک بول میں پیاس ڈال دیں گے ہرہ دھنیا سمک اور نمک اچھے سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اس کو اس میں ڈال دیں گے لیمن جوز دوبارہ مکس کریں گے سیلڈ ہمارا ہو چکا ہے تیار اس کو بھی فریز میں رکھیں گے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا بہت اچھا لگے گا تب تک میں آپ کو جو سیحے بنانے کا طریقہ ہے وہ بتا دیتیوں جو آپ گھر میں سیحے بنا سکتے ہیں اور سیخ کباب کے لیے بھی اور ترکیش کباب کے لیے بھی جو سیخیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو گھر میں بنانا بھی وہ سکھاؤں گی بہت یہ سانی سے آپ بنا سکتے ہیں سیحے بنانے کے لیے میں نے ریگولر لکڑی کی سٹکس لی ہے ان کو دونوں سائٹوں سے ٹیپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے پانچ پانچ میں نے لی ہے اگر آپ کو زیادہ چڑائی میں چاہیے کباب تو آپ چھے یا ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو ان کو میں نے پہلے ٹیپ سے جوڑ لیا ہے اب ان کو فولڈ کریں گے فوئل کے اندر فوئل لے لیں گے اس طرح اس کے اندر اس کو فولڈ کریں گے اچھے سے لیکن آگے سے بھی اس کو بند کر دیا پیچھے سے بھی تو بہت اچھی ہماری زبادہ سی صحیحے تھیار ہو چکی ہیں اسی طرح میں باقی ساری بھی بنا لوں گی اور اب چلتے ہیں کباب بنانے کی طرف سیخیں بھی میں نے اچھے سے بنا لیے ساری کیمہ بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں کباب بنانے کی طرف تو تھوڑا سا ہاتھوں کو پانی لگائیں گے کباب بنانے کی طرف ہاتھوں کے مدد سے اسے شیپ دے لیں گے اسی طرح میں باقی سارے کباب بھی بنا لوں گی اور پھر اس کے بعد رکھیں گے ان کو اوہر میں کباب سارے میں نے بنا لیے کبابوں کو رکھیں گے کبابوں کو رکھیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ان کو نکالتے ہیں کباب میں نے نکال لیوں اور دیکھیں کتنے اچھے تیار ہوئے بہت اچھی شکل ہے اور بہت جوسی اور مزہ کے بنائے چھے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی میں ڈش آٹ کروں گی اور فائنل ہو کے ساتھ آپ سے ملکھوں تیار ہیں بہت مزہ کے ترکش کباب بہت مزہ کے سالٹ کے ساتھ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت جوسی بنے ہیں اندر سے اور بہت مزہ کی خوشبو بھی آ رہی ہے اسی پر ضرور ٹرائی کیجئے گا آنے والے مہمان بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی خوش ہوں گے اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ